بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زبیر عوان میری آج کی ویڈیو انتہائی افسوسناک ہے توبرٹ ٹیک سنگھ کا ایک چھوٹا سا گھون جہاں ایک معصوم بچی کو اس کے سگے بھائی نے باپ کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر گلہ دبا کر قتل کر دیا اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ کہ ایک بھائی ویڈیو بناتا رہا اور ویڈیو میں اس نے خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کی بجائے وہ ویڈیو بنانے کے اگر کسی کو آواز دیتا کسی کو وہاں پہ بلا لیتا تو یہ جو معصوم بچی ماریا تھی اس کی جام بائی سکتی تھی کیوں ان ظالموں نے ایسا کیا حقائق کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہے کیا وجہ بنی آسی زبیر وجہ اس واقعے کی خبر جب میرے تک پہنچتی ہے تو یقین کریں مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی بھائی یا کوئی باپ اس طرح کا قدم اٹھا سکتا ہے لیکن جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے پہلے تو اگنور کا دی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو لیکن جب میں نے اس ویڈیو کے متعلق ایف آئی آر کو میں نے پڑھا یقین کریں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی میں نے محسوس کی کہ یار ایک باپ جو کتنے لاد پیار سے اپنے بچوں کو پالتا ہے جو خاص کر بیٹیوں کو تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یار ایک باپ ایک چار پائی پاس جو پڑھی چار پائی تھا چار پائی کے اوپر لیٹا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ ایسے جنور کی طرح ایک معصوم زندہ انسان کو اپنی سگی بہن کا جو ہے وہ گلہ دبار ہے اب چونکہ میں نے بہت ساری تحقیقات کی میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا کہ اصل معاملے کی سنگینی تھی کیا اصل واقعہ تھا کیا تو پھر جب مجھے یہ پتا چلا اور پھر کچھ میں نے ایسے ایویڈنس دیکھے آپ یہ ساتھ ساتھ مناظر بھی یقین کریں یہ ایسے مناظریں ہم آپ کو نہیں پورا دکھا سکتے بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو دیکھ بھی لے ہوں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ کچھ ایسے مناظر کچھ سکرین شارٹس آپ کو دکھائیں اور کیونکہ آپ کی بھی بہنیں بیٹیاں ہیں آپ بھی کسی کے بھائی ہیں آپ بھی کسی کے باپ ہیں تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ماریا کو انصاف دلانے کے لیے کم از کم اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے تو زبیر میں جب دیکھا یار میرے نا خود پر میں نے کابو نہیں پایا کہ یہ آخر کر ہوا کیا ایک باپ پاس بیٹھا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کی جو گلہ دبا کے اس کو قتل کر رہا ہے اب اس سے بڑھ کر جو افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک سگا بھائی وہ بجائے اپنی بہن کو بچانے کے وہ کان پر فون لگائے اس لیے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی آوازیں ریکارڈ ہوئی کہ میں کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہوں تو وہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ مناظر ریکارڈ کر رہا تھا کہ وہ بعد میں خود کو یہ ثابت کرے گا کہ میں بے گناہ ہوں میں بے قصور ہوں ہاں بالکل آپ نے یہ کام اچھا کیا لیکن کیا ہی بڑا اچھا ہوتا کہ آپ اس بہن کو بچاتے ہیں وہ کسی اور کی بہن نہیں تھی وہ آپ کی اپنی بہن تھی ان بے شرموں نے یہ عذیتناک کام کیا کیوں اپنی بہن بیٹی کے ساتھ زبیر اس سے بڑھ کر جو انکشافات سامنے آئے ہیں یا جو کچھ معلومات اب تک پہنچی ہیں وہ اس سے بڑھ کر شرمناک ہے کہ وہ بھائی جو بہن کو قتل کر رہا تھا وہ باپ جو اپنی بیٹی کو قتل کروا رہا تھا یہ دونوں بغیرت انسان اس بچی کا کئی سالوں سے جنسی احتحصال زیادتی کر رہے تھے اپنی بیٹی اپنی بہن کے ساتھ اس بہن نے اس بیٹی نے جب اپنی بھابی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ سارا کچھ میرا بھائی اور میرا باپ کر رہا ہے تو سوچیں اس بھابی پر یا اس بتانے والی پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی تو ان لوگوں کو جب شک ہوا کہ اس نے ہماری شکایت لگا دی ہے تو اب چونکہ پھر ہم ہمارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے گا ہمیں پولیس پکڑ لے گی خود کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ڈراما یہ ڈانگ اپنایا اور اس معصوم بچی کو گلہ دبا کے قتل کیا اور پھر اس کے بعد زبیر انہوں نے اس کی تدفین بھی کر دی یہ جب تدفین کر دی پھر اس کے بعد جب اس بھائی جس کا نام شہباز ہے اب اس کو بھی پولیس نے پکڑ لیا اور اس کی بیوی سمیرہ کو بھی پولیس نے پکڑ لیا شہباز نے جب وہ ویڈیو اپنے کسی وکیل کو دی وکیل نے جب اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا تو اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور اس کے بعد انتظامیہ اس ملزم فیصل کو اور ملزم اس کا باپ جو تھا اس کو جب پکڑ دی ہے تو پھر اس کے بعد بہت سارے جو حقائق ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور اس مقتولہ کی قبر کشائی کی بھی حکمات وہ پولیس حاصل کرتی ہے کوٹ سے تو پھر جب اس گاؤں میں جب اس گاؤں کے رہنے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے گاؤں میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا ہو سکتا کہ وہ لوگ جو اس بچی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوں گے یا جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی یا اس امام نے جس نے اس مقتول اس بے گناہ لڑکی کا جنازہ پڑھایا ہوگا وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے اندر کیا سوچ رہا ہوگا کہ مجھ سے یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے بہرال یہ سارے حقائق تھے واقعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کیس میں مزید بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اپنی پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ظالموں کو ان درندوں کو ان بے شرموں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ جو اور بہنیں بیٹی ہیں وہ کم از کم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ